یہ جو انکو درتی آفات آتی ہیں کبھی زلزلہ ابھی پاکستان میں سلاب آیا تھا کتنا بڑا کتنے لاکھوں لوگ ڈسپلیس ہوئے تھے اور فوت کتنے ہوئے تھے ہزاروں میں فوت بھی ہوئے تھے ابھی ترکی میں آیا ہے زلزلہ اتنا بڑا رات کو یعنی آج سے ابھی سے تقریباً کوئی بیس بائیس گھنٹے پہلے میں نے ڈیتھ ٹول دیکھ رہا تھا تو بارہ ہزار آفیشل ڈیتھ ٹول چل رہا تھا بارہ ہزار بندے فوت ہوئے زخمی وہ لاکھوں میں جا رہی تھی اور اکتوبر دوزار پانچ میں پاکستان میں زلزلہ آیا تھا تو وہ اس کا جو ڈیتھ ٹول آفیشل ہے وہ تقریباً کوئی لگ بگ گیس کریں کتنا ہوگا ایٹی فائیو ایٹی سکس تھاؤزن اتنی بڑی بڑی جو آفات ہوتی ہیں وہ یہ کیا ہوتا ہے کس وجہ سے آتی ہیں تو آپ تو سائنس پڑھنے والے بندے ہیں آپ کہتے ہیں کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے آتے ہیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے زمین کی پلیٹیں ان لے لگ جاتی ہیں اللہ کی حکم سے ہوتی ہیں تو سلاب کیوں آئے تھے وہ تو کہتے ہیں ڈیم نہیں بنائے تھے اس لئے یہ میرے سامنے وکیپیڈیا پہ ایک آرٹیکل کھلا گا ہے معارب ڈیم ٹھیک ہے معارب ڈیم اور یہ ڈیم تھا ایک یمن میں ٹھیک اور یہ بڑا ابھی بھی نا یہ یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج سائٹ ہے کہ یہ جو انہوں نے ایک دنیا میں سارے قدیمہ ہوتے ہیں نا امپورٹنٹ اس کی ایک مارکٹ سائٹ انہوں نے کی ہوئی ہے ٹھیک ہے اور جب یہ ڈیم بنایا گیا تھا نا اس دور میں بھی ایک پروپر ڈیم تھا پانی کو انہوں نے روکا ہوا تھا جیسے آج کل ڈیم بنایا جاتے ہیں تو ہوا یہ کہ اوور ٹائم اس کی دیواریں کچھی ہونے لگیں ابھی بھی یہ پکچر میرے سامنے آ رہی ہے جب آپ اس کو پبلش کریں گے تو ساتھ میں نا یہ آپ نے انچنٹ جو پروپر دیواریں بنینے ہیں جیسے آج کل ڈیم بنایا جاتے ہیں تو انہوں نے کیا کیا تھا کہ وہ پروپر ڈیم بنایا تھا وہ پانی کا پورا رستہ روکا ہوا تھا لیکن اوور ٹائم جیسے ہوتا ہے دیواریں کچھی ہونے لگ گئیں ٹوٹ پھوٹ ہوگی تھوڑی لیکیج سٹارٹ ہوگی اس میں یا پاس جگہ پہ کچھ چوے وغیرہ اس طرح کی چیزوں نے اس کو کارٹ دیا ہوگا تو ایک سپیسیفک ٹائم پہ وہ ڈیم ٹوٹ گیا جب ڈیم ٹوٹا تو وہ سلاب آیا اور وہ آس پاس کے علاقے بستیاں جو ہیں وہ اس کے ذریعاب آ گئیں ان کی فصلیں بھی اس سے خراب ہو گئیں جو ان کے بغات تھے وہ بھی تباہ ہوئے لوگ بھی مرے تو ہسٹری کہتی ہے کہ سلاب آیا تھا وہ بند ٹوٹ گیا تھا ختم سلاب ہو گیا جیسے سانٹیفک لوجیکل ریزنز ہسٹری دیتی ہے لیکن اسی وہ جو مارب ڈیم تھا اس کے اوپر جو سلاب آیا تھا جزاک اللہ اس کے اوپر جو سلاب آیا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن میں منشن کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے یہ ہے سورت السبا آیت نمبر سکسٹین میں آیت آپ کے سامنے نکال لیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فَاعَرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَ اُكُلِ خَمْتٍ وَأَسْلِمْ وَشَيْئِمْ مِنْ سِدْرٍ قَلِيلٍ تو جب قوم سبا نے یمن والوں نے ناشکری کی اللہ سے مو پھیرا تو ہم نے ان کے اوپر زوردار سلاب چھوڑ دیا اور ہم نے ان کے باغوں کے بدلے دو ایسے باغ ڈال دیے جن کے میوے بدمزہ تھے اور جن میں کچھ تو جھاؤ تھا اور کچھ تھوڑی سی بیریان جھاڑیاں اور بیریان پہلے ان کے باغات تھے پھل ہوتے تھے اس کے اندر اور بڑا کیا کہتے ہیں وہ خوشحال تھے تو سلاب آنے کے بعد وہ نہ صرف تباہ ہو گئے بلکہ ان باغوں کی جگہ پہ چند دو باغ رہ گئے بہت باغ ہوئے ہوں گے اور ان کے اندر بس جھاڑیاں اور بیریان اور اس طرح کی چیزیں رہ گئیں اللہ تعالیٰ لنکہ الفاظ اتعمال کی ہیں جب انہوں نے ناشکری کی تو ہم نے ان پر زور کا سلاب چھوڑ دیا فَأَرْسَلْنَا ہم نے چھوڑ دیا سَيْلَ الْعَارِمِ ایک زوردار سلاب ان کے اوپر چھوڑ دیا اور ہسٹری اس سلاب کو کہتی ہے کہ وہ ایک گریٹ معارب ڈیم تھا اس کے اوپر ایک نیچرل ڈیزاسٹر ہوا تھا اسی نیچرل ڈیزاسٹر کو اللہ تعالیٰ کیسے بیان کر رہا ہے کہ ہم نے وہ سلاب ان کے اوپر چھوڑ دیا تھا ابھی ہمارے ہاں یہ بھی چند ماہ پہلے آگست سیپٹیمبر میں یہاں پر سلاب آئے ہیں کتنی زیادہ رسکشن ہوئی ہے بیعث ہوئی ہے کہ سلاب نہیں بنا سکے فلان جگہ پہ انہوں نے اتنے اتنے پانی کا رخ موڑ دیا تو پاکستان نے سلاب نہیں پاکستان نے ڈیم نہیں بنائے اس وجہ سے سلاب آگئے ہیں یہاں پر ریسورس منیجمنٹ صحیح نہیں ہوئی نام لیے بغیر وہ پڑے ایک مشہور سوشل میڈیا کے وہ سلابریٹی عالم کہہ لیں جو بھی کہہ لیں مولوی کہہ لیں انہوں نے بھی انجینرنگ پوائنٹ آف یو سے اپنی وہ انجینرنگ کو بھی وہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ نہیں 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 یہ کوئی یہ کوئی آفت شافت نہیں ہوتی یہ مس منیجمنٹ ہے مس منیجمنٹ کیوں ہوتی ہے مس منیجمنٹ بھی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق ہی نہیں دیتا اس کام کو اس طریقے سے کرنے کی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جا بجا بتائے کہ یہ جتنی بھی قدرتی آفات ہوتی ہیں مسیبت آتی ہے آفت آتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اور کیوں ہوتی ہے وَمَا أَصَابَكُمْ بِمُصِيبَتٍ فَبِمَا قَسَبَتْ اَيْدِيْكُمْ تم اپنے ہاتھ سے کماتے اس کو قَسَبَتْ قَسَبْ کس کو کہتے ہیں مزدوری کرنا مزدوری کرتا ہے نا اور اس سے مزدوری لیتا ہے وہ ہوتی ہے قسم فَبِمَا قَسَبَتْ اَيْدِيْكُمْ تم مزدوری کر کے کماتے اس مسیبت کو اور وہ کل حدیث ہم نے پڑھی تھی نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے بچے احفظ اللہ یحفظک ہاں یحفظک تو اللہ کے حکامات کے اللہ کے حکم کی اپنے ایمان کی حفاظت فرق کر اللہ تری حفاظت کرے گا احفظ اللہ تاجدہو تجاہک تو اللہ کے حکمات کی اس کے اوپر اپنے ایمان کی حفاظت کر تو اسے اپنے دائیں بہیں پائے گا پھر آگے اور الفاظیں حدیث کے لیکن بعد میں فرمایا کہ اگر سارے انسان گرو جمع ہو جائیں اور تجھے کوئی فائدہ پہنچانا چاہیں تو وہ تجھے فائدہ نہیں پہنچا سکتے سوائے اس کے کہ جتنی اللہ نے تیرے لیے لکھ دی آپ ادھر آجائیں اسی طرح پھر آگے فرمایا کہ اور اگر ساری جماعت سارا گرو جمع ہو جائے تجھے نقصان پہنچانے کے اوپر تو کیا ہے ہرگز ہرگز تجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے سوائے اس کے کہ جتنی اللہ نے تیرے لیے لکھ دی پھر آگے کیا فرمایا کلم اٹھا لیے گئے اور صحیفے خوشک ہو گئے یعنی جو اللہ نے لکھ دیا ہے وہی جو اللہ کی طرف سے مصیبت آتی آپ ڈیم بنائیں نہ بنائیں اگر اللہ نے آپ کے لئے کوئی آپ کو فائدہ پہنچانے تو آپ کو توفیق دے دے گا اللہ تعالیٰ آپ ڈیم بنائیں اس سے نہریں نکالیں اس سے آپ کی فصلیں ہو گئیں لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو نقصان دینے کا فیصلہ کر لیا ہے تو پھر آپ جو مرضی کر لیں آپ کو توفیق ہی نہیں ہوگی ڈیم بنانے کی آپ کے پاس ریسورسز ہی نہیں ہوں گے آپ لوگ اکٹھے جمع ہی نہیں ہو سکیں گے اور وہ جو دوسری جگہ ہم نے پڑھا تھا کہ وہ اس کلاس میں پڑھا تھا یا دوسری میں کہ جس میں تھا اللہ تعالیٰ بڑے عذاب سے پہلے چھوٹا عذاب بھیجتا ہے کہ شاید یہ کہیں اللہ تعالیٰ بڑے عذاب سے پہلے چھوٹا عذاب بھیجتا ہے کہ شاید یعنی پوری قوم کو تباہ کرنے سے پہلے ایک بڑا عذاب بھیجنے سے پہلے چھوٹا عذاب بھیج کے کہ شاید یہ وارننگ ایکسپٹ کر لیں شاید یہ کو نصیت پکڑ لیں شاید یہ اپنی اصلاح کریں تو یہ جو ایک لیمیٹیڈ ایریا پہ آتا ہے یہ اتنا چھوٹا بھی نہیں ہوتا ہزاروں لوگوں کا مار جانا لاکھوں لوگوں کا ڈسپلیس ہو جانا یہ پوری قوم نسل اور پوری صفحہ استی سے یہ اللہ تعالیٰ اس کو نہیں مٹاتا اس کا ایک پارٹ ایک عذاب بھیج دیتا ہے کہ شاید یہ نصیت پکڑ لیں اگر وہ پھر بھی نہیں پکڑتے تو پھر پوری قوم کے اوپر بھی عذاب کا فیصلہ ہو سکتا ہے اور یہ کب کب ہوا ہے آج کل کی کلاس میں آپ کو اچھی طرح سمجھا رہی ہوگی کہ بنی اسرائیل نے جب بار بار اللہ تعالی کی انہیں فرمانی کی تو اللہ تعالی نے ان کو وارننگز دی مختلف فارمز میں ان کے اوپر عذاب ازمائشیں تکلیفیں آتی رہی لیکن جب انہوں نے نصیت نہیں پکڑی تو پھر اللہ تعالی نے پوری قوم کو ہی کینسل کر دیا وہ اللہ کے غزب کا شکار ہوئے اور یہی معاملہ یہ ہم وہ اس دوسری کلاس میں بھی پڑھیں گے جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں آئے اللہ کا کلام لے کر آئے قرآن لے کر آئے لیکن عربوں نے خلافت راشدہ کے وارثین ہونے کے باوجود اس سے مو پھیر لیا اور اس کو بادشاہت میں بدل دیا وحدانیت کو شرک میں بدل دیا اللہ کے ساتھ اللہ کے زمین پر اپنا حکم چلانے لگ گئے اب عربوں کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوگا حدیثوں میں بالکل واضح ہے کہ کیا ہوگا وَيْلُ لِلْعَرَبْ ایسی جنگ ہوگی اور ایسی قتل و غارت ہوگی مکہ اور مدینہ میں بھی ویرانی ہوگی اور قتل و غارت ہوگی اور کوئی وہاں سے گزرے گا تو وہ سوچے گا کہ کبھی یہاں پر کوئی آباد بھی تھا نعوذ باللہ من ذالق ہسٹری ریپیٹس ایکسیل کہ جو پہلے لوگوں نے کیا ہے اگر جب اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں ان کے پر عمل نہیں کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ بدل دے گا اور یہ پاکستان کے لیے بھی وارننگز ہیں لیکن احادیث مبارکہ سے روایات سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ چاہے وہ ترکی کے لوگ ہوں جیسے بھی ہم دیکھ رہے ہیں وہاں پر بھی ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آفت آئی ہے شام کے ہوں یمن کے ہوں فلسطین کے ہوں سعودی عرب کے ہوں متحدہ عرب امارات کے ہوں کوئی بھی ہوں وہ ایک ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے ان سب کو ایک عظمت دی ہے اس کی وجہ سے ان کے اندر ایک پرائیڈ اور ایک وہ آ گیا ہے اب وہ ان کو موقع نہیں مل رہا اس چیز کا فائنلی یہ جو مشرق کے لوگ ہیں جو بت پرستے یعنی وہ جن کے اوپر قرآن اترا عربوں کے لئے آیا ہے نا ان کے اوپر اترا ان کو اللہ تعالیٰ بدل رہا ہے ان لوگوں سے جو مشرق کے لوگ جو بتوں کی پوجا کرنے والے سے ہندووں کو مسلمان کر کے اللہ تعالیٰ یہاں سے کالے جھنڈے اٹھائے گا وہ حدیث میں کیا الفاظ ہے فَيُقَاطِلُونَكُمْ لَمْ يَقْتُلْهُ قَوْمْ تم سے ایسے جنگ اگر میں الفاظ میں کوئی کمی بیشی کر رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ وہ تم سے ایسے جنگ کریں گے یعنی عربوں کو ماریں گے ایسے کہ جیسے کبھی نہیں کسی نے مارا ایسی جنگ کسی نے نہیں کی اس طرح کے وہ لڑنے والے اور جنگ جو ہوں گے اور وہ کون ہیں مشرق والے جو ہندووں سے بت پرستوں سے مسلمان ہوئے عجمی تو اللہ تعالیٰ بدل رہا ہے ان کو یعنی یہ اللہ تعالیٰ کو اصول بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا کہ اگر اصلاح نہیں کرو گے اللہ تعالیٰ کے کمات نہیں مانو گے مفہوم اس کا یہ بند ہے تو اللہ تعالیٰ تمہیں دوسری قوم سے بدل دے گا بنی اسرائیل کو اللہ دے گا تھا سب سے افضل وہ اللہ کی طرف سے گارانٹی تھی نا اللہ کی طرف سے پیار تھا پھر اللہ نے کہا وباؤ بھی غزب من اللہ اب تم اللہ کی غزب کا شکار ہو بدل دیا اللہ تعالیٰ نے اور بنی اسرائیل کو جن کو وہ جاہل سمجھتے تھے جن کو وہ امی سمجھتے تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے کیا عرفہ مقام اتا کیا کہ کنتم خیر امتن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امام رسول بنایا اللہ تعالیٰ بدل دیتا ہے لیکن عربوں نے بھی اب جو میڈل ہیسٹ اور اس علاقے کے لوگ ہیں ترکوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تھی ہمت دی تھی اللہ تعالیٰ نے ایک سلطنت دی تھی وہ چلی گئی اب وہ ترک قومیت کے اوپر ہیں کہ اگر دنیا میں خلافت اور نظام آئے گا تو ترک لائیں گے نہیں بھئی مسلمان لائیں گے اگر تم ترک قومیت کا نعرہ لگا رہے ہو تو کفر کا نعرہ لگا رہے ہو جاہلیت کا نعرہ لگا رہے ہو اللہ تعالیٰ کی نفرمانی کا نعرہ لگا رہے ہو اور چاہے تم باقی سارے کام ٹھیک کرو اور یہ چاہو کہ ترکی دنیا کے اوپر حکومت کریں تو پھر تو تم نے وہی کفر کر دیا وہی شرک کر دیا وہی اللہ تعالیٰ کی نفرمانی کر دی وہی تاثب کر دیا تو ہماری دعائیں ترکی والوں کے ساتھ ہیں ہماری دعائیں یمن کے ساتھیوں کے ساتھ ہیں بھائیوں کے ساتھ ہیں بہنوں بچوں کے ساتھ ہیں بزرگوں کے ساتھ ہیں ہماری دعائیں شام اردن فلسطین جہاں جہاں پر بھی مسلمان اپریسٹ ہیں خموشی اختیار کروں اور یہ کہوں کہ بس سب اچھا ہے اس موقع پر یہ بتانا بہت ضروری ہے مجھے پتا ہے بہت لوگوں کو یہ میری بات بری لگے جب دیکھیں گے پبلک لیکن جب کوئی کسی کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ نصیحت کرنے کا بھی اہم موقع ہوتا ہے تمہیں یہ تکلیف پہنچیے یہ پریشانی ہوئے تم خود سیکھو کیا غلطی تم سے ہوئی ہے سب سے پہلے میں اپنے ساتھ یہ کروں تو ہماری یہ گزارش ہے ریکویسٹ ہے عرب بھائیوں سے ترکی کے مسلمانوں سے اہل یمن سے اہل اردن سے اہل شام سے اہل فلسطین سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں یہ جو دین کے احکامات واضح واضح بتا دیئے گئے ہیں ان کے اوپر عمل کریں شرک اور اس کی اقسام کو ختم کریں تاثب کو ختم کریں تکبر کو ختم کریں کبر کو ختم کریں تمام مسلمان تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں برابر ہیں کسی کو کسی کسی کالے کو گورے پر کسی کالے کو کالے پر کسی عربی کو عجمی پر کسی عجمی کو عربی پر کسی کو کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے سوائے تقویٰ کی بنیاد پر وہ تقویٰ کیا ہے وہ تو اللہ جانتا ہے لہٰذا ہمارے لئے سب مسلمان بھائی بھائی ہیں بہن بھائی ہیں برابر ہیں سب کے ساتھ خیر کا معاملہ کرنا ہے اور یہ چاہنا ہے کہ اسلام دنیا کے اوپر دوبارہ سے بلند ہو اسلام دنیا کے اوپر حکومت میں آئے اور اسلام کو طاقت ملے یہ نہیں چاہنا کہ نہیں پاکستان ہی کرے نہیں عرب ہی کریں نہیں ترکی کریں نہیں یمنی ہی کریں نہیں ایوبی ہی کریں نہیں کرد ہی کریں اللہ کا حکم آنا چاہیے کہ جیسے بنی اسرائیل کو ہوا تھا کہ انہوں نے کہا تھا ہمارے لئے کوئی ہمارے لئے کوئی اپنی طرف سے حکمران اور کوئی لیڈر مقرر کر دے سپہ سلار مقرر کر دے تو اللہ تعالیٰ نے تعلوت علیہ السلام کو بنا دیا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو غریب ہیں اور یہ تو حسب نصب والے ہی نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ تعالیٰ نے اس کو علم اور جسمیں تم سب سے بہتر بنایا یہی تمہارا لیڈر ہوگا تو چاہتے نہ چاہتے انہیں ایکسپٹ کرنا پڑا یہاں پر بھی جب تک ہم یہ کرتے رہیں گے نا کہ فلان ہو اسی حسب نصب کا ہو اسی نسل کا ہو اسی قوم کا ہو اور امیر ہو فلان ہو تب تک بات بنے گی نہیں سمجھاری بات تو ہماری یہ ریکویسٹ ہے تمام بھائیوں سے بہن بھائیوں سے پوری دنیا میں کہ سب فوراً اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں جب استغفار کریں گے تو کیا ہوگا فَقُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارَ وہ معاف فرما دے گا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارَ بارش ایسی برسائے گا کہ رحمتوں والی ہوگی برکتوں والی ہوگی وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالِمْ وَبَنِينَ اور تمہاری مدد کرے گا وہ ہیومن ریسورسز سے اور مال سے جو فیننشل پرابلمز ہیں وہ سولف کر دے گا وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارَ کیا یاد کروگے نیریں بہا دے گا تو استغفار کرنا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت نو علیہ السلام حضرت نو علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا تھا یہ الفاظوں میں نے قرآن کے آپ کے سامنے پڑھیں یہ کریں اور اس چیز کو ریالائز کریں کہ دنیا ظلم اور چبر اور زیادتی سے بھر چکی ہے اور جب یہ ہوگا تو کیا ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اللہ تعالیٰ میری نسل میں سے حضرت فاطمہ کی اولاد میں سے ایک شخص کو اٹھائے گا جو دنیا کو ویسے عدل و انصاف سے بھر دے گا کہ جیسے وہ ظلم و جور سے بھری ہوئی تھی آپ دیوار سے آگے ہو جائیں تھنڈی لگ رہی ہے آپ کو دیوار یا چادر رکھ لیں یا تکیہ مگا لیں تو سمجھاری بات اور وہ شخص کون ہوگا امام المہدی ہوں گے اگر آپ ہماری بات پہ دھیان ہم سے اگری نہیں بھی کرتے کوئی مسئلہ نہیں ہے سب مسلمان اب دیکھیں جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ جاتا ہے تو پھر کوئی عمران خان پرائم منسٹر نہیں ہوتا پھر کوئی شباز شریف پرائم منسٹر نہیں ہوتا پھر کوئی طیب اردگان پریزیلنٹ نہیں ہوتا پھر کوئی محمد بن سلمان کرون پرنس نہیں ہوتا اللہ سب سے بڑا بادشاہ اس کا حکم آ گیا چاہے تعلوت کو کوئی غریب گھرانے سے گاؤں سے ایک چرواہے کو اٹھا کر کہہ دے کہ آج سے یہ تمہارا ذمہ دار ہے تمہارا لیڈر ہے اس کو ایکسپٹ کرنا ہوگا کوئی عردوان اس کے آگے نہیں چلے گا کوئی شباز شریف نہیں چلے گا کوئی عمران خان نہیں چلے گا کوئی محمد بن سلمان نہیں چلے گا یہ نہ سوچیں کہ لاہور کے جی بلکل عام سے شخص کو کیوں ہم ماننے کے یہ کیسے امام وادی ہو سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوئے پیدا ہوئے تو یتیم تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچھے خاندان سے تھے عبد المطلب کے پوتے تھے لیکن جب پیدا ہوئے تو مسکینی کی حالت میں پیدا ہوئے حتیٰ کہ کوئی دائی بھی ان کو لے کر نہیں جانا چاہ رہی تھی تو اسی طرح جو بھی امام وادی ہوں گے ضروری نہیں ہے کہ اس وقت بھی وہ حکومت میں ہوں کسی عام شخص کی طرح بھی وہ رہ رہے ہو سکتے ہیں لیکن وہ حسب نہ سب ان کا انچہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سی ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو اٹھا دے گا دوبارہ ان کو حکومت دے دے گا کوئی دامے وہ کیا کہتے ہیں دامے در میں سخنے کوئی مانے نہ مانے کچھ ہو نہ ہو مشکل ہو آسان ہو آخر کار اللہ تعالیٰ کر کے چھوڑے گا لیکن اگر نہیں مانیں گے اپنے زوم میں رہیں گے اپنی طاقت میں رہیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ اس چیز پر بھی قادر ہے کہ وہ آسمان سے پتھر برسا دیں اس چیز پر بھی قادر ہے کہ وہ ہمیں نعوذ باللہ منذاری کے انسانوں کو ان کے گھروں میں دسا دیں زمین میں دسا دیں اور وہ اس چیز پر بھی قادر ہے کہ ان کو ایک دوسرے کے ساتھ لڑا کر ایک دوسرے کے عذاب کا مزہ چکھا دیں اور یہ باتیں محمد قاسم بن عبدالکریم کے خوابوں میں بلکل اسی طرح بیان کے گئی ہیں جس طرح قرآن میں بیان کے گئی ہیں کسی کے لیے یہ ہے ہی نہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا ہے اس کے اندر کوئی تبدیلی کر سکیں اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن میں چیلنج کیا ہے کہ اگر تم بنا سکتے ہو کوئی آیت اس طرح کی تو بنا کے لے آو تو محمد قاسم بن عبدالکریم ان کے خوابوں میں جو الفاظ ہیں وہ اس طرح کے ہیں کہ اگر یہ قاسم کی بات نہیں مانیں گے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب برسے گا ان کے اوپر اور یہ کل کسی نے وہ شیئر کیا وہ تمہیں اسے الفاظ بھول رہے ہیں ہاں وہ کیا تھا کہ اگر یہ قاسم کی بات نہیں مانتے تو ان کے اوپر کیا ہوگا کوئی سخت الفاظ تھے نہیں نہیں عذاب کا کوئی فارم تھا جنجوڑ کے رکھ دے گا ایک جگہ پہ یہ الفاظ بھی ہیں اور اور بھی کچھ ہے یہ بھی ان کے خوابوں میں بتایا گیا ہے کہ قاسم یہ خواب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں بناتا ہوں اور یہ لوگ جتنی بھی کوشش کر رہے ہیں مفہوم اس کا یہ خواب وہ نہیں بنا سکتے یہ تو قرآن جیسی بات ہے اور قرآن جیسی کوئی بات کرے تو وہ اللہ کا اقلام ہو سکتا ہے اور وہ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ پچاس سال کا ہونے والا ابھی تک اللہ کی عذاب کا شکار نہ ہوا اگر وہ جھوٹا ہے تو تو یہ تمام دنیا کے انسانوں کے لئے چاہے وہ کوئی پریزیڈنٹ کہیں پہ لگاوا ہے چاہے کوئی پرائیم منسٹر لگاوا ہے چاہے کوئی کراؤن پرنس لگاوا ہے چاہے کوئی عام انسان ہے سب کے لئے میسیج ہے اگر دیر کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جھنجوڑنا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب اور تکلیفیں آتی رہیں گی یہ نہ سوچیں کہ ترکی میں ہو گیا تو ہمیں کیا پتا پتا ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے میسیج ساری دنیا میں پہنچایا جا رہا ہے دس دس گیارہ گیارہ ملین ویوز تو ہمارے آ رہے ہیں صرف ایک پلیٹ فارم پہ صرف جو میری ویڈیوز پربلیش ہو رہی ہوتی ہیں نحمد قاسم کا جو کانٹینٹ ہے وہ پتہ نہیں کتنی لینگوژیز میں ٹرانسلیٹ ہو چکا ہے ہر جگہ دنیا میں کوئی جگہ ایسی رہی نہیں ہے جہاں تک یہ بات نہ پہنچ چکی ہو تو تمام انسان یہ نہیں میں کہتا کہ مان لیں لازمی مجھے سمجھ آگئے چلیں آپ اگری نہیں کریں کم از کم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ سے مانگیں کہ خیر کیا ہے اور حق کیا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں کہ اگر یہ واقعی امام میدین تو ہمیں ارکاساتھ دینے کی ان کی بات ماننے کی اور جو اصلاح اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو دی جا رہی ہے جو شرک اور اس کی اقسام سے بچنے کے طریقے بتایا جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق اتا فرمائے کہ ہم ان کی بات مانیں اور اس پر عمل کریں اور اپنی اصلاح اس طرح کریں جیسے اللہ تعالیٰ ہم سے چاہ رہے تاکہ اللہ تعالیٰ کا جو غصہ ہے وہ تھنڈا ہو جائے اور جو قدرتی آفات اور بلائیں اور مصیبتیں نازل ہو رہی ہیں یہ اور زلزلے کے بعد تباہی شروع ہو جاتی ہے زلزلے کا ہے یہ تباہی شروع ہو جاتی ہے جب تباہی ہوتی ہے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اس کے بعد فلسطین میں جو تھرڈ ٹیمپل ہے وہ بن جاتا ہے کیا ہوتا ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے تھرڈ ٹیمپل ہاں ہاں اور اسی طرح مختلف پاکستان میں جو معاشی بدحالی ہے اس کا بھی ان کے ڈریم میں بتایا گیا لیکن یہ اتنا امپورٹنٹ مطلب یہ باتیں ان کی ڈریم میں موجود ہیں یہ سائنز ہیں لیکن یہ کلیر ہونا چاہیے کہ یہ سائنز جو ہے نا ہمارے اس کے لیے ہیں کیا کہتے ہیں نشانیاں ہیں ٹھیک ہے نا کہ ہمیں سمجھ آجائے کہ اس کے اندر کوئی بات ہے ان ڈریمز کے اندر لیکن اصل میسیج یہی ہے کہ محمد قاسم بن عبدالکریم نے مستقبل قریب میں جب وقت آنا ہے امام مادی کی ذمہ داری سنبھالنی ہے اور ہم سب کا کام بنتا ہے کہ پھر ہم اس حق کو پہنچانے اور اس کے پر عمل کریں یہ انشاءاللہ اس ویڈیو کے نیچے آپ کو جو کرنٹ سیچویشنز ہیں اس سے ریلیٹڈ آپ کو نا جو محمد قاسم کے خواب ہیں اور بہت پہلے یہ باتیں بتا دی گئی تھی وہ لسٹ مل جائے گی کہ پاکستان کے اندر ڈالر ریزروز کم ہو جائیں گے ترکی میں اس طرح تبائی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ابھی جو کلپ آپ نے دیکھا ہے یہ ہماری ایک نیا انیشیٹیو ہے عویس نصیر اکیڈمی کا اس کے اندر ریگولر کلاسز ہو رہی ہیں اس میں سے آپ نے یہ کلپ دیکھا ہے امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ عویس نصیر اکیڈمی پہ جائیں اور فل کورس لیں اور پورا ٹاپک ڈیٹیل کے ساتھ سمجھیں اس کے اندر کوئیزز وغیرہ بھی موجود ہیں سیلف پیسٹ لرننگ ہے آپ جب چاہیں کلاس لے سکتے ہیں اور اپنی پیسٹ کے اوپر اپنی سپیڈ کے ساتھ آپ جو ڈیٹیل لیکچرز ہیں ان کو لیں اور اس ٹاپک کو پورا ڈیٹیل میں سمجھیں تاکہ دین کا صحیح فہم آپ کو آ سکے آپ نے جانا ہے عویس نصیر ڈاٹ کوم سلیش اکیڈمی کے اوپر عویس نصیر ڈاٹ کوم سلیش اکیڈمی یہاں پہ آپ جائیں یہاں پر کورسز سارے پڑے ہوئے ہیں اور یہ جو کورسز ہیں یہ بالکل فری ہیں ان کی کوئی کھاست نہیں ہے ان کو کورسز کی فارم میں پبلش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ اللہ تعالی نے جو ہم سے خطاب فرمایا ہے جو چیزیں ہمیں بیان فرمائی ہیں اور جو چیزیں ہمیں سیکھنی چاہیے ان کو ایک ڈیٹیلڈ اورگنائزڈ وے میں پریزنٹ کیا جا سکے اور آپ ایک پورے ٹاپک کو ڈیٹیل کے ساتھ سمجھ سکیں اس لیے ان کو کورسز کے فارم میں پبلش کیا گیا ہے ادروائیس سارا کانٹینٹ بالکل فری ہے امید کرتا ہوں آپ سے ملاقات ہوگی عویس نصیر اکیڈمی پہ